امریکی ووٹروں میں بڑی تعداد نوجوان ووٹروں کی ہے جو اس نومبر کے عام انتخابات میں اہم کردار ادا کر سکتے ہیں حتیٰ کہ امریکی تاریخ میں پہلی خاتون صدر بھی منتخب کر سکتے ہیں لیکن اگر وہ ووٹ دینے نکلیں تب اس الیکشن میں ووٹ دینے میں نوجوانوں کے ذرا زیادہ شک میں مبتلا ہونے کی وجوہات کا براہ راست تعلق ان کی اس جنجلاہٹ سے ہے جو انہیں موجودہ حکومت کی کارکردگی پر ہے نوجوان بے حد جنجلاہٹ کا شکار ہیں کیونکہ وہ اپنی کمیونٹیز میں تبدیلی اس رفتار سے نہیں دیکھ رہے جس رفتار سے وہ چاہتے ہیں لیکن جب سے کاملہ ہیریس ڈیموکریٹس کی امیدوار بنی ہے اس جوشو خروش میں کافی تبدیلی نظر آئی ہے نوجوان ووٹروں میں عداد و شمار جوشو خروش کے لحاظ سے بہت اچھے ہیں ہم نے نوجوان ووٹروں کے ووٹ دینے کے ارادے میں بنیادی طور پر ایک رات میں پانچ فیصد اضافہ دیکھا ہے سولیسٹ گیلویز کی عمر انیس سال ہے وہ ان لوگوں میں سے ہیں جن کے احساسات کو تبدیلی سے جوش ملا ہے ابتدا میں میں ووٹ دینے کا ارادہ نہیں رکھتی تھی لیکن اب جبکہ صدر بائیڈن انتخابات سے دسپردار ہو گئے ہیں اور کاملہ ہیریس امیدوار ہیں میں ایک نئی دنیا میں قدم رکھنے کے لیے پرجوش ہوں جہاں ایک خاتون ہماری صدر ہوں گی اب میں سیاست کے لیے واقعتاً پرجوش ہوں اس جوشو خروش نے نئے ووٹروں کے اندراج میں اضافہ کیا ہے ووٹ ڈاٹ اورک نے ایک ریپورٹ میں بتایا ہے کہ جو بائیڈن کے انتخابی دور سے دستبردار ہونے کے اعلان کے سات دن کے اندر اندر ایک لاکھ لوگوں نے ووٹ کے لیے اندراج کروایا جن میں اٹھارہ سے چونتیس برس کے لوگوں کی تعداد پچاسی فیصد تھی لیکن اب بھی اس صدارتی دور میں مقابلہ برابر ہے اور یکسان تعداد میں نوجوان خصوصاً نوجوان مرد ریپبلکن صدارتی امیدوار سابق صدر ڈانلڈ ٹرمپ کے حامی ہیں ان میں سے بہت سے یہ نہیں سمجھتے کہ امریکی معیشت مجموعی طور پر انہیں فائدہ دے رہی ہے چنانچہ جب ڈیموکرات ملازمتوں میں ریکارڈ اضافے صدر بائیڈن کے مہیا کردہ ملازمت کے بڑی تعداد میں مواقع کی بات کرتے ہیں تو وہ خود کو اس دائرہ کار میں شامل نہیں دیکھتے چھبیس سالہ فرینکی رسل انہیں میں سے ایک ہیں میری عمر کے ووٹ لینے کے لیے آپ کو میری عمر کے لوگوں سے بات کرنی پڑے گی آپ پہلے جیسی باتوں پر الیکشن نہیں لڑ سکتے وہی ٹیکسوں میں کمی کا دعویٰ کہ ہم نے ٹیکس کم کر دیئے گنز مذہب یہ کافی نہیں ہے ہمیں دیگر چیزوں کی بھی ضرورت ہے ہم عموماً امریکہ فرس کی پالیسی چاہتے ہیں کوئی نئی جنگ نہ ہو ہمارا پیسہ بیلونے ملک نہ جائے بلکہ ملک کے اندر رہے الجن ہمدردی کے برابر نہیں ہو سکتی نوجوان حقیقتاً سمجھتے ہیں کہ سیاست میں کیا ہو رہا ہے جو ہو رہا ہے انہیں اس کی فکر ہے انہیں وہ تبدیلی نظر نہیں آ رہی جو انتخابی عمل میں شامل ہونے پر واقعتاً دیکھنا چاہتے ہیں لیکن میرا خیال ہے کہ گزشتہ دو ہفتوں میں جو تبدیلی واقع ہوئی ہے اس نے یقیناً ایک نیا راستہ دکھایا ہے آیا یہ راستہ بیلٹ باکس تک جاتا ہے یا نہیں یہ دیکھنا ابھی باقی ہے لیکن یہ واضح ہے کہ نومبر آنے تک نوجوان ووٹروں کا شمار ترک نہ کیا جائے ٹینہ ٹرین کی ریپورٹ کے ساتھ مدسیر مانزر Voice of America